ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے آپ سب میت اپس ٹھیک ہوں کے دوستو آج جو میں نے ٹوپک چوز کیا ہو یہ ہے کہ ہاو ٹو سیو ڈیٹا فارم این ایس پی ڈار نیٹ ویب ٹو ایم ایس ایس کیوڑ ڈیٹا بیس کے ہم ویب ایس پی ڈار نیٹ ویب سے ایم ایس ایس کیوڑ ڈیٹا میں کیسے ڈیٹا میں کیسے ڈیٹا سیوڑ کریں گے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بہت سے میتھرز ہیں لیکن ابھی جو میں نے سٹارٹ کیا ہے وہ ایک سیمپل بھی ہے نیکس ویڈیو میں ہم اسے اچھا یعنی کا پروفیشنل بھی میں اپنا کام کریں گے تو اس میں ڈریکٹ ہم کیوڑی کے سر یہ کریں گے لیکن جو دوسرا میتھرڈ نیکس ویڈیو میں ہم اسے سٹو پروسیجر کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے جو سٹیپس ہیں اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کنیکشن سٹرنگ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی کنیکشن سٹرنگ بنانے گا ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے تو آپ اسے پاؤز کر کے چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں نے کنٹول سی کیا اور یہ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک ویب اپلکیشن میں نے بنائی ہے اس کے اندر ایک ویب فارم ہے ایک ویب کونک فائل ہے ٹھیک ہے آپ ویب کونک فائل پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گی اور اس کے کنفیگریشن کا ٹائگ اس کے نیچے آپ نے اسے پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے مائی ڈی بی کنیکشن سٹنگ ٹھیک ہے ہی کنیکشن سٹنگ سے ہے اور اس میں نیم ہے ڈیٹا بیس کا نیم جو کہ یہاں پہ لکھا کہ وہ ہی ہمیں کوڈ میں بلکھ رہا ہے ٹھیک ہے کنیکشن سٹنگ یہ آپ ایز ایٹس لکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اور یہ جو مائی ڈی بی کٹالوگ میں لکھا ہے مائی ڈی بی یہ میری ڈیٹا بیس کا نام ہے تو میں نے ڈیٹا بیس کام نائی ہے وہ میں نے بنائی ہے ایم ایس ایس کل سرور مینجر جو سٹوڈیو ہے اس کے 2014 میں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میری ڈیٹا بیس ہے ڈیٹا بیس میں میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے یہ ایک ٹیبل ہے جس کا نام میں نے رکھا ہوا بائٹ ٹیبل اس کے اندر میں نے تین کولمز لیے ایک آئی ڈی کا جو کہ آٹو جنریٹیڈ ہے ایک نیم ہے اور دوسرا فرس ٹھیک ہے یہ میری ڈیٹا بیس ہو اس میں ایک ٹیبل ہے اور اس کے کولمز ہیں تو اب ہم نے جو یہ جو پہلا سٹیپ ہو گیا اب ہم دوسرے سٹیپ پہ چلیں گے تو دوسرے سٹیپ کیا ہے دوسرے سٹیپ میں ہے ہم اس کے ڈیزائن پہ آئیں گے کیسے ڈیزائن بنانا ہے کہ وہ فارم بنانا ہے جہاں سے ڈیٹا جا کے سیو ہوگا تو اس کا بھی میں نے کول لکھا ہوگا ہے اس کو کافی کر لیتے ہیں اب میں آتا ہوں اس کے ڈیزائن میں جاتا ہوں یہ دیکھیں ٹیکس باکس ون ٹیکس باکس ٹو یہ بٹن اور یہ ایل بیل ایرل لیبل ہے ٹھیک ہے جس پہ ہم نے شو کروانا ہے میسج کو آپ اس کے ڈیزائن بیو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اندر اور واضح کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں نیم اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں فاردر نیم اور آب اپ ڈیزائن یو پی آئے کے لیے میں شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اب کرنا ہے نیکس پر موو کرتے ہیں جو ہمارا فیپ سٹیپ ہے ہم نے ہم نے کیا ہم نے جو کلک ایونٹ ہے اس پہ ہم نے کول لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس بٹن پہ ڈبل کلک کریں اور یہ دیکھیں یہ بٹن کا کلک ایونٹ آ جاتا ہے اس پہ آپ نے اپنا کوڈ لکھنا ہے اب یہ کوڈ آگئے اور اس میں ابھی یہ ایرر دیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی نیم سپیسز ایڈنے کی ایک تو ایسکیل کنیکشن کے لیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس پہ ہائیں رائٹ کلک کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے کہ پھر ویب کنفیگریشن مینجر ہے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے تو اس پہ لے کر آئیں اور یہ ایڈ ہو آپ اوپر میں اسے دکھاتا ہوں ان کو یہ دیکھیں سسٹم ڈیٹا ہے اسکل کلائٹ اور دوسری ہے سسٹم ڈاٹ ویب کنفیگریشن یہ ہم نے ایڈ کر لی ہے تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کوڈ کے بارے میں ٹھیک ہے یہ یوزنگ نیم سپیس ہے اسے یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو اس کی یوز کرتے ہیں کہ ہم ہر جگہ یہ دیکھیں کون ڈاٹ اوپن اور اسکل کمانڈ سی ایم ڈی ہوتی ہیں تو اسے ڈسپوس کرنا ہوتا ہے یا کلوز کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اسے کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ آٹومیٹکلی اسے کوڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اسکل کنیکشن ہے یہ اس کا ایک اوبجیکٹ کریٹ کیا ہے اوبجیکٹ تو نیکسٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک کنیکشن بنایا پھر اس میں ویب کنفیگریشن مینجر ہے اسے ایڈ کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایم ڈیٹا بیس کا نام ہے جو کہ ویب کنفیگ میں ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ چینج کریں اسی طرح پہ آپ نے نام وہی پہ رکھنا ہے لیکن یہاں پہ وہی رکھنا ہے جو ہماری ایم ڈیٹا بیس کا نام ہے جو ہمارے ایم ڈیٹا بیس کا نام ہے جو ہمارے ایم ڈیٹا بیس کا نام ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ می ڈیٹا بی کے نام سے یہاں پہ یہاں پہ لکھنی ہے اور یہ والا جو نام ہے یہاں پہ آپ چینج کریں گے می ڈیٹا بیس کا نام چینج نہیں کرنا یہ وہی رکھنا جو ایم ڈیٹا بیس کا نام ہے می ڈیٹا بیس کا نام ہمارے ایم ڈیٹا بیس کا نام ہے۔ موسیقی 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 موسیقی